اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا يفرق کل امر حکیم امرم من عندنا انہا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم اس رات میں ار حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے بے شک وہی بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے سورہِ الدخان کی ان آیاتِ طیبات کی روشنی میں آج ہم قسرتِ مغفرت کے متعلق آدیثِ صحیحہ پڑھنے کی سعادت اصل کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے جہاں قرآنِ کریم کے اندر اپنے کرم اپنی مہربانی اور اپنی ان آیات بخشش کی صورت میں عطا فرمائی ہیں وہیں پہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی امتِ مسلمہ کو جو بخشش اور مغفرت کی خوشخبری ہے وہ بھی سنائی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو آدار سات سو انا چاس اب اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مقصود اللہ تعالیٰ کے عفو اور مغفرت کا بیان کرنا ہے کیونکہ جب مغفرت کا سبب ہوگا تو مغفرت ہوگی اور اس سے مقصود گناہ کرنے کی ترغیب دینا نہیں ہے کہ تم لازمی گناہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے سے منع کیا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اسی لیے بیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور اللہ کریم کی تابع داری اور اس کی اطاعت کی طرف لے کر آئیں تو واضح رہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کما حق کو عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ادا نہیں کیا اور اس پر اپنے آپ کو گناہگار قرار دیتا رہے کہ میں کیسا بندہ ہوں جو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اس کا شکر نہیں ادا کر سکا اس کمی پر اپنے آپ کو یوں سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے کامل شکر ادا کرنے پر معافی مانگتا رہے شکر ادا نہ کرنے پر اور یہی اس عدیث کا مطلب ہے اور اگر وہ گناہوں سے باز رہ کر اور نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اللہ سے استغفار کرنے سے مستغنی سمجھے گا تو ایسے لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے جائے گا جو صرف اور صرف یہ سمجھے کہ میری عبادت یہ کافی ہے اور اس کی رحمت پر اس کی نظر نہ ہو فرمایا جب تم عبادت کرو جب تم کوئی بھی ایسا کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو ساتھ ساتھ اس کے کرم پر اس کی انعیات پر اس کی نوازشات پر نظر رکھو کہ میری عبادت کا کوئی وزن اتنا نہیں ہے جتنا اس کے کرم کا ہے جتنا اس کی رحمت کا ہے نہیں تو اگر وہ توفیق ادا نہ فرمائے اگر وہ مجھ پر رحم نہ فرمائے تو مجھے عبادت کی توفیق کیسے ملے تو گویا یہ جو توفیق سجدہ ہے تیری پیشانی میں اور یہ جو زبان کے اندر تلاوت کرنے کا شوق ہے کانوں کے سننے کا شوق ہے یہ اس کے کرم کے بغیر نہیں ہے یہ اس کی انعیات ہی تو ہیں کہ تو اس کے لارائف کلام کی تلاوت بھی کرتا ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق بھی نصیب ہو رہی ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کا بھی تیرے اندر جذبہ یہ صرف اور صرف اس کریم کے کرم سے ممکن ہے حضرت عبور عیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا تو مجھے معاف کر دے تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے سبحان اللہ اور اس کے گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا کہ میرا بندہ ہاں وہ امید کرم لگا کر جب اسے کوئی دروازہ نہیں دکھتا وہ پھر میرے دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ تو ہی رب ہے تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے کون ہے جو تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشے کون ہے جو تیرے سوا مجھے رزق دے کون ہے جس کو میں جا کر اپنے دھکڑے سناؤں اللہ کریم فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا رب فرماتا ہے جب بندے کی اتنی امیدیں میرے سے بندی ہوئی ہیں تو اے بندہ مومن جا میں نے تجھے معاف کر دیا پھر جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرہ رہتا ہے پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے پس وہ کہتا ہے اے میرے رب میں کامل نہیں ہوں تو کامل ہے میرا علم محدود ہے تیرا علم بے انتہا ہے پھر کچھ عرصہ گدرنے کے بعد اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ در کریم پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا تو اس کو معاف کر دے تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو اس کا گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر جب تک اللہ چاہتا ہے بندہ ٹھہرے رہتا ہے پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب جاؤں تو کس کے دروازے پہ جاؤں میں نے مانا کہ میں گناہگار ہوں پر مجھے یقین ہے کہ تُو ستار ہے تُو غفار ہے میں نے ایک اور گناہ کر لیا کہ جب وہ یہ امید کرم لے کر اپنے کریم کی بارگاہ میں پھر آذر ہوتا ہے تو اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے اور حضور نے میری بارگاہ میں پھر آذر ہو گیا ہے اے میرے بندے جاؤں میں نے تجھے معاف کر دیا اور آخر الفاظ ہے بخاری شریف کے کہ اس کے گناہ پر اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے موسیقی